بریکنگ اینڈ سکیڈنگ بیسیکلی یہ دونوں ہی جو ہمیں پاس ورڈ ہیں یہ فرکشن سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں یعنی دونوں کا جو اگر ہم کہتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہوئی ہے تو یہ فرکشن ہی ان میں رول ادا کر رہی ہوتی ہے اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیسے فرکشن جب وہ رول ادا کرتی ہے جیسے فرز کریں ایک سائیکل یا کوئی کار جو کہ روڈ پر موف کر رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر کے اوپر جائیں ویل سٹرکچر کے اوپر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس ویل ہوتا ہے اس کے اوپر غراری ہوتی ہے اور اگر یہاں سے چین سے ہم اسے موف کرتے تو اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس ٹائر کے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں سرکولر موشن یعنی ایک ٹرانسلیٹری موشن پرو فارم کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو ایکسل ہے یہ اس کے اباؤٹ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سرکولر موشن تب ہی پرو فارم ہوتا ہے جب یہ جو پارٹیکلز کا کانٹیکٹ ہے اس روڈ کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا یعنی ہم نے بات پڑی تھی کہ اگر ہم فرکشن کو دیکھیں تو فرکشن بیسیکلی ایک وہ فورس ہوتی ہے جو کہ موشن میں رکاورٹ پیدا کرتی ہے اب وہ رکاورٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے جی وہ جب ہم نے دو سرفیسز لین تھیں تو ہم نے جب ان کا مایکرو سکوپک جو ہے وہ ویو دیکھا تو ہم نے یہ بات پتا چلی کہ ان کی سرفیس جو ہوتی وہ رف ہوتی ہے یعنی کچھ ہیلز اور گرووز سے بنی ہوتی ہے ایک سرفیس کی اور دوسری سرفیس کی بھی ہیلز اور گرووز اس طرح سے بنی ہوتی ہیں اب فرض کریں کہ یہ ایک سرفیس ہے اور یہ دوسری سرفیس ہے اور یہ دونوں جب ان کا کانٹیکٹ ہوگا یعنی دوسرے پہ جب ان کو موف کرایا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کو جکڑ لیں گی اور یہ موف نہیں ہونے دیں گی اب کیا ہوگا کہ یہ یہاں پر مومنٹ نہیں ہو سکے گی سٹوپ ہو جائیں گی اب اس سے یہ فیکٹ پڑے گا کہ جب ہم باڈی کو موف کرانا چاہیں گے تو وہ موف نہیں ہوگی یا پھر میں یوں کہوں کہ فرض کریں اب ہم اگر بات کرتے ہیں سب سے پہلے سکیڈنگ کی کہ ہم نے ایک سائیکل ہے ایک کار ہے ہم نے اس کو موف ایک سموت روڈ پہ ہم چلا رہے تھے ہم نے اس کو ایک خاص اس میں مومنٹم جو ہے وہ پروڈیوس ہو چکا تھا یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فورس اور یعنی جو ویلاسٹری اور سوری میس کا جو ہمیں پاس پروڈکٹ ہوتا وہ مومنٹم ہوتا اب اس کا ایک خاص مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب اس سرفیس سے یعنی جو روڈ پہ یہ موف کر رہی تھی اس روڈ سے اب یہ کسی دوسری ایک ایسے ہریہ میں انٹر ہوتی ہے جہاں پر روڈ بہت زیادہ یعنی اس میں یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پانی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وارٹر مالیکیولز موجود ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو چکنی مٹی موجود ہے یعنی جو کہ جب یہ ٹائر یہ کار یہاں سے موف ہوتی ہوئی جب اس پوزیشن پہ آئے گی چلیں اس کو یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں تو وہ اس کے ٹائر اور اس سمودھ سرفیس کا جو کانٹیکٹ ہوگا وہ یہاں پہ جب ہوگا تو یہ یہاں پہ آکے سکڈ کرنا شروع ہو جائے گی اب یہ سکڈنگ اس طرح اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے ٹائر نے جو اس کے اندر مومنٹم ہے وہ گین کیا ہے ایک انرجی ہے اس کے اندر جو کہ روٹیٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسل کے گرد اور سرکولر موشن میں تھے لیکن جب یہ زمین کے ساتھ ادھر آکے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کو اتنی انف فرکشن نہیں ملتی کہ یہ جو ہے وہ آگے تک موف کر سکیں جس سے یہ ٹائر جو ہے وہ سرکولر موشن میں یعنی اپنا جو موشن ہے وہ جیم کر لیں گے سرکولر موشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ جی یہ باڈی جو ہے یعنی جو اس کی جو ٹائرز ہیں وہ ایک طرح سے موو نہیں کر رہے ہوں گے بس ہی اپنے مومنٹم کے انڈر جو وہ موو کر رہی ہوگی پھر کہ ایک ڈرائیور جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس ٹریڈنگ سے وہ اس کو اس طرح سے نہیں کنٹرول کر سکے گا کہ وہ اس گاڑی کو سموتھ رکھ سکے چونکہ جو سوائل پارٹیکلز ہیں کیا پتہ ادھر سے اس کی انچائی زیادہ ہو ادھر سے کام ہو جو اس کو ایک ان بیلنس فورس اپلائک ہوگی اور جس سے یہ سکڈ کر کے جو اس سمت میں بھی مڑ سکتی ہے اور اس سمت میں بھی یہ مڑ سکتی ہے چونکہ اس کا کنٹرول نہیں رہے گا اسی طرح اگر میں یہ بات کروں کہ اگر ہم اس چلیں کوئی اور کار کی بات کرتے ہیں یہ کار جو ہے وہ موف کر رہی ایک سرفیس پہ اور اگر میں اسے روکنا چاہتا ہوں یہ ایک بشک ایک ایسی روڈ پر ہے جو کہ ایک پلین روڈ ہے ٹھیک ہے ایک ہی روڈ پر موف کر رہی اسے اگر روکنا چاہتا ہوں تو مجھے پھر اگین جو ہے وہ فرکشن کی ضرورت پڑے گی جو کہ اس کے جو بریک شوز ہیں یعنی اگر سائیکل کی بات کریں تو اس میں بھی بریک شوز ہوتے ہیں وہ بریک شوز جو ہیں وہ جب اس کے ٹائر کے ریم ریم میں اور ریم کے ساتھ کنٹریکٹ ہوں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ روٹیٹ ہونے سے یعنی سرکولر موشن پرفارم کرنے سے روکیں گے اب اگین وہی بات ہے کہ جب یہ سرکولر موشن کو روکیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ٹائر ہیں یہ تو ایک طرح سے جیم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو جیم ہو جائیں گے اب ہوگا یہ کہ جو اس کا مومنٹم ہے وہ اس کو موف کرنے پر مجبور رکھے گا اب کیا ہوگا جی مومنٹم یعنی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ مومنٹم جو ہے میس اور ویلاسٹری کا پروڈیکٹ ہے اب کیا ہوگا کہ وہ مومنٹم جو ہے اس کو اس ڈریکشن میں موف کرنے پر مجبور کرے گا اور اگر یہ فرکشن جو ہے یہ اتنی انف انرجی نہ ہوئی یعنی اگر ہم نیوٹنز کے لاسٹ کو بھی ادھر اپلائے کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی باڈی کو سٹاپ کرنے کے لئے بھی ایک فورس ہے یہ اور یہ فورس اگر اتنی انف نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ باڈی پھر اگین جیسے کہ ہم نے سکڈنگ کے کیس میں دیکھا تھا کہ یہ سکڈ کرنا شروع ہو جائے گی اور پھر اگین یہی بات کہ جو اس کا ڈرائیور کا کنٹرول ہے اس گاڑی کے اوپر سے وہ ہٹ جائے گا اور پھر وہ جو ٹائر ہیں چونکہ وہ مومنٹم کے انڈر موف کر رہے ہوں گے تو وہ جو پارٹیکلز ریت کے پارٹیکلز یا جو کئی سرفیس پہ جس پہ موف کر رہی ہے وہ اسے ان بیلنس کر دیں گے جس سے یہ اس سائٹ پہ بھی ترن ہو سکتی ہے اور اس سائٹ پہ بھی ترن ہو کر کوئی ایکسیڈنٹ یعنی ایک ایکسیڈنٹ کا جو کیس بنتا ہے وہ اسی وجہ سے بنتا ہے کہ کار بہت سپیڈ سے آ رہی ہے اس کا بہت ہائی مومنٹم ہوتا ہے اور وہ سڈنلی بریک سپلائے کرے تو ٹائر جیم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا مومنٹم کے انڈر وہ کار موف کر رہی ہے جس سے کنٹرول ڈرائیور کا نہیں رہتا تو اس طرح ہم نے دیکھا دونوں ہی کیسز میں یعنی بریکنگ اور سکڈنگ دونوں ہی جو ہیں ان کا اپس میں کافی گہرا ریلیشن ہے اور دونوں میں جو وجہ بنتی ہے وہ فرکشن بنتی ہے اور وہ فرکشن بھی ہم نے دیکھی کہ وہ کیوں اور کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور کیوں گاڑی جو سکڈ کر جاتی ہے یا پھر جو وہ بریک اپلائے ہوتی تو گاڑی کیوں رک جاتی ہے